موسیقی آج آپ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چانل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر سپریم کورٹ نے حیدرباد کی حسین ساگر جھل میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کی اجازت دے دی ہے عدالت عزمان نے واضح کیا کہ صرف اس سال حسین ساگر میں مورتیوں کے وسرجن کی اجازت دی جا رہی ہے تلنگانا حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی خب لازین تلنگانا ہائی کورٹ کے حسین ساگر میں پی او پی یعنی پلاسٹر آف پیریس سے بنی مورتیوں کے وسرجن پر روک لگا دی تھی تاہم آج سپریم کورٹ نے حکومت کی اپیل کی عرضی کی سماد کی اور حسین ساگر میں مورتیوں کے وسرجن کی اجازت دینے کے لیے ہدایات جاری کی جسٹس انوی رمنا کی زیر خیادت بنش نے اس معاملے کی سماد کی اور حکومت کو حلف نامہ داخل کرنے کی بھی ہدایت دی خب لازین سماد کے موقع پر ریاستی حکومت کے وکیل اور سولیسیٹر جنرل تشار میتا نے عدالت سے کہا کہ تلنگانا ہائی کورٹ کا حکوم فیسٹیول سے این خب لائیا ہے اچانک اس فیصلے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس پر جسٹس رمنا نے کہا کہ ہر سال اس طرح کی مشکل ہوگی جس پر تشار میتا نے کہا کہ آئندہ سال سے اس حکوم پر عمل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ جھیل کو آلودگی سے بچانے کے لیے اس میں ویسرجن کے فوری بعد ان مورتیوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ ہیدرباد میں گنیش مورتیوں کے ویسرجن سے وہ بخوبی واقف ہیں جھیل کی صفائی کے لیے فنڈز صرف کیے جاتے ہیں چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آیا ہر سال مورتیوں کے اس جھیل میں ویسرجن کے ذریعے ان فنڈز کو ضائع کیا جا رہا ہے اس مرحلے پر سرکاری وکیل نے کہا کہ بائیس چھوٹے طالبوں کا خیام عمل میں لائے گیا جہاں پر بڑی بڑی مورتیوں کا ویسرجن ممکن نہیں ہے تاہم ریاستی حکومت کے موقف پر بینچ نے ادم اتمران کا اظہار کیا واضح رہے کہ اس معاملے پر ہائی کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے جی ایچ ایم سی کمیسٹر نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تھا تلنگانہ ہائی کورٹ کے کارگوزہ چیف جسٹس ایم ایس رام چندر راوگ کی زیر خیادت بینچ نے یوم آزادی تلنگانہ کی تقریب سرکاری طور پر منانے کی حکومت کو ہدایت دینے کی خواہش کرتے میں داقل کردہ ارضی کو مسترد کا دیا سابق ریاست حدرباد کو آپریشن پولو کے ذریعے سترہ سپٹمبر انیس سو اورتالیس میں ہند یونین میں زمکیا گیا تھا بی جے پی کئی برسوں سے یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ سلسلے میں سرکاری تقریب منائی جائے سنکری گورڈ نامی شخص کی جانب سے اس خصوص میں داقل کردہ محفاد عامہ کے ارضی کو سماس سے قبول کرنے سے عدالت نے انکار کر دیا ارضی گزار نے عدالت سے خواہش کی تھی کہ وہ یوم آزادی حدرباد کی تقریب سرکاری طور پر منانے کے لیے ریاستی حکومت کو سرکاری احکام جاری کرنے کی ہدایت دے ارضی گزار کے وکیل وائی بالا جی نے عدالت سے کہا کہ پولیس ایسے تمام افراد کو گرفتار کر رہی ہے جو سترہ سپٹمبر کو یوم آزادی تلنگانہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں کارگزار چیف جسٹس ایمیس رام چندرہ نے ارضی گزار کے وکیل کے دلائل کی سماعت کے بعد کہا کہ وہ سترہ سپٹمبر کو یوم آزادی تلنگانہ منانے کی ریاستی حکومت کو ہدایت نہیں دے سکتے اگر پولیس احتجاج کرنے والوں کے خلاف معاملہ درج کر رہی ہے تو یہ افراد عدالت کی سنگل بینچ سے مناسب راحت کے لیے رجوع ہو سکتے ہیں شہر ادرباد کے سعید آباد علاقے کی چھ سالہ لڑکی کی اسمت دری اور ختل کے اہم ملزم پی راجونے ورنگل کے نشکال میں ٹرین کے سامنے کود کر خودکشی کر لی اس اسمت دری کے واقعے کے بعد پولیس اس کو بڑے پیمانے پر تلاش کر رہی تھی پولیس کو ٹرین کی پٹریوں پر لاش ملی جس کی شناخت اس کے ہاتھ پر بنے ہوئے ٹیٹوز کے ذریعے کی گئے گزشتہ جمعیرات کو اس واقعے کے بعد سے راجو فرار تھا اس کا پتہ بتانے والے کوئی نام کا بھی پولیس نے اعلان کیا تھا ساتھ ہی اس کے پوسٹرز بڑے پیمانے پر لگائے گئے تھے تلنگانا کے ڈی جی پی مہندر ایڈی نے ملزم کی خودکشی کی توصیح کی انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس خصوص میں تصاویر کو پوسٹ کیا اور کہا کہ سٹیشن گھنپور میں ملزم ٹرین کی پٹریوں پر مردہ پایا گیا محلوک کے جسم پر شناخت کے نشان سے اس کی پہچان کی گئی کمیشنر پولیس ورنگل ترون جوشی نے میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ زلا پولیس دو تا تین دنوں سے اس ملزم کی تلاش کر رہی تھی تاہم آج صبح تقریبا پونے نو بجے اور پٹریوں پر چل رہا تھا تاہم گینگ میں نے اس کو دیکھ کر اس سے خواہش کی کہ پٹری سے ہٹ جائے تاہم اس نے ایسا نہیں کیا اور اسی وقت کناک ایکسپریس ٹرین نے اس کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا تریخہ کار کے مطابق پہلے اس بات کی اطلاع ریلوے پولیس کو دی گئی نو بچ کر پچاس منٹ پر زلا پولیس کو اضباط کی اطلاع دی گئی جس پر سٹیشن گھنپور سے پولیس عددار وہاں پہنچے اس کی ہاتھوں کے ٹائٹوی کے ذریعے اس کی شناکت کی گئی اور اس کے خاندان کو اضباط کی اطلاع دی گئی یہ واضح طور پر خودکشی کا واضح معاملہ ہے ملزم یہاں کیسے پہنچا اضباط کی جانچ کی جائے گی اس کی لاش کو پوست موٹم کے لیے ایم جی ایم ہاسپٹل ورنگل منتخل کیا گیا اس کی ارکان خاندان کو اطلاع دی جا چکی ہے جو اسپٹال پہنچ رہے ہیں پوست موٹم کے بعد لاش کو ان کی حوالے کر دیا جائے گا اور اس معاملے کی جانچ کی جائے گی اس کی تلاش کے لیے پولیس کافی شدت سے سرگرم تھی وقت موٹم کی م Hear jetzt بائی دیگر میں اپنی زیادہ کردوں اور اس کو کوش دین کی گی شکریر میں بھائی دگرا کیا جائے گیا می خوش دے meille عشان کا کوش دیت دیں وقتی نکول ہے اس پلے پولیک Taim این کے حوالے interpretive کو استخدام کردوں Actor وا haarندوہ رکے ہو ایس پر خودکے کو کچھ چا ل snare حد ہو کچھ کچھ پیو میں مها左ار 100 کال کا ہیدرباد کی سگرنڈی کالونی میں چھ سالہ معصوم لڑکی کے اسمداری کے موزم راجو کے مکان کو مقامی افراد نے نقصان پہنچایا راجو کی خودکشی کے واقعے کی تلہ کے ساتھی کالونی کے برہم افراد نے اس کے مکان کے خریب جمع ہو کر اس کے مکان کو نقصان پہنچایا اور کہا ہے کہ کوئی بھی راجو کے خاندان کو پرسا نہ دے اسی دوران راجو کی ماں نے الزاب لگا ہے کہ پولیس نے اس کے بیٹے کو ہلاک کیا ہے بیٹے کی موت کی تلہ پر ماں غم سے نٹھال ہو گئی اس نے الزاب لگا ہے کہ پولیس نے راجو کا ختل کرنے کے بعد لاش کو ریلوے ٹریک پر پھیک دیا اس واقعے کی تلہ راجو کے ارکان خاندان کو پڑوسیوں سے ملی راجو کی بیوی مونکا نے کہا کہ اس کے خاندان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس نے انتجا کی کہ راجو کی لاش کو افراد خاندان کے حوالے کیا جائے اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس پر راجو کے ختل کا شباہ ظاہر کیا اور کہا ہے کہ پولیس نے راجو کا کسی اور مقام پر ختل کرنے کے بعد لاش کو ریلوے ٹریک پر پھیک دیا مونکا نے کہا کہ راجو کبھی خودکشی نہیں کر سکتا اور وہ غلط نہیں تھا اس پر کمسن لگکی کے ساتھ اسمدری اور ختل کا اقزام لگا گیا تھا مونکا نے کہا کہ اگر راجو نے کچھ غلط کیا تو اسے خانونی طور پر مجرم ثابت کرتے ہوئے خانون کے دائرے میں سزا دی جانی چاہیے تھی مونکا نے کہا کہ اس کا شوہر راجو پولیس کی راست میں تھا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا راجو کی موت کی تلہ کے ساتھ اس کے گھر کے خواتین آہو بکار کرنے لگیں اسی دوران متاثرہ کے خاندان نے اس کی خودکشی کے واقعے پر رد مل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ راجو کی اس سے زیادہ بری موت ہونی چاہیے تھی اس رڑکی کے کشتدار نے کہا کہ حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ملزم کو اس کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو سرعام فانسی کی سزا دی جا سکے راجو کی موت کی خبر آنے سے پہلے آج تلگانا کے وزراء محمد محمد علی اور ستویتی راٹھون نے اس متاثرہ لڑکی کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسا دیا اس موقع پر ان وزراء نے حکومت کی جانب سے تمام طرح سے اس خاندان کی امداد کی یقین دہانی کروائی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا ان وزراء نے متاثرہ خاندان کو بیس لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا وزراء نے کہا کہ حکومت اس خاندان کی ارکان کی مناسب مدد کرے گا انہوں نے اس خاندان کے لئے ڈبل بیڈروم مکان کی بھی یقین دہانی کروائی اس واقعے کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا تھا ہمارا کی بیڈرین آج بی جے پی کی سینئر قائد وہ سابق ایم پی وی جے شانتی نے بھی اس متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور اس بات کا یقین دلایا کہ بی جے پی اس خاندان کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں ہمیشہ رہے گی راکشوشن لی اندی روز پٹکوڑا آنکہ چاہتا گا لے دا می پولیس دپارٹمنٹ اینٹی مکھی منتری راڑا ایک دی کھڑی کھی اوہ دار چلا خانیساں جے چیم سی لے وردل آس تے کوٹو ہو پوتے چانی پوتے پٹیچ کھوڑو یوکل ویدی آردل چانی پوتے پٹیچ کھوڑو رائتل چانی پوتے پٹیچ کھوڑو اوک چننا بیڑ دی نی نا نوٹتو چپل پدی 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 آردل چکھوڑ آب بیٹڈن چمپ ہے ستے خانیساں مکھی منتری کا میک باجت کھا دا آنٹیم دینکی میک ڈببو اوٹل آدے کھا تلنگا نا پریجل یلا پوینا خود پر لے دا کسی آرگا ہے رو می دائچے دگ پونڈ یا رنفت ٹو ست اندار چین می گا رہا تلے د مکھی مندر کا ہونڈ دی اندہ کنٹ نیوز کا جاروکتون دن یشو سوکس آرکا دن کانٹ نیوز کا کانی جرگین دانے کھوڑن کنی آیا ماتران جارکٹ لے دو یہ والکوڑا یہ ایشو می ڈائیوٹ چھےڑن که پری پلاانڈ کھوڑا ساوان نی دیس پڑی سا پڑی سا را کسی معاملے کو لے کر وائے سا تلگانا پارٹی کی صدر وائے شرمیلہ نے کل رات یہاں بھوک ہرتال کرنے کی کوشش کی تھی جسے پولیس نے زبردستی ختم کروایا شرمیلہ نے متاثرہ للکی کے مکان کے سامنے بھوک ہرتال کا آغاز کیا تھا انہوں نے ملزم کو پکڑنے میں پولیس کے ناکام ہونے کا بھی الزام لگایا تھا تاہم کل شاہ پولیس کی بھاری تعداد بھوک ہرتالی کیمپ پہنچی اس موقع پر پارٹی کارکنوں اور پولیس کے در میاں دھکم پیل بھی ہوئی تھی ہیدرباد میں ایک اور کمسین لڑکی کے ساتھ اسمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا سعید آباس انگرینی کالوری میں گزشتہ ہفتے چھ سالہ لڑکی کے اسمت ریزی اور خطل واقعے کے قلابہ بھی ریاست پر میں احتجاج اور دھنے جاری ہیں اسی دوران گزشتہ رات گیارہ بجے ہیدرباد کے منگل ہاتھ علاقے میں نو سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی کل رات گیارہ بجے سمیت نامی نوجوان نے نو سالہ بچی کو ویران علاقے میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی لڑکی کے چھیکنے سے مقامی لوگ وہاں پہنچ گئے اور سمیت کو پکڑ لیا بعد میں اسے پولیس کی حوالے کر دیا پولیس نے بتایا کہ سمیت حبیبنگر علاقے میں درج ایک چوری کے مخدمے کا ملزم بھی ہے اے سی پی نرندر اڈی نے جائے وکو پر پہنچ کر تحقیقات کی متاثرہ لڑکی کو بھروسہ سنٹر لے جا گیا بعد ازاں اسے طبیبی معنی کے لیے کوٹھی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا موسیقی 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 ملہ پلی لائنے ملہ پلی لائنے ملہ پلی لائنے ملہ پلی لائنے ہمارے کو ملنے بھی نہیں دے رہے ہمارے کو اٹھرنے بھی نہیں دے رہے ہمارے کو حکل دال رہے گھروں کو کچھ بھی نہیں ہوا تم لوگا جاؤ گھر کو ہم ہے نا پولیس آج جکتیہ دلے کے دھرمپوری منڈل کے گاؤں میں پانچ سالہ لڑکی کی اسمتریزی کا واقعہ پیش آیا بتا جاتا ہے کہ اسمتریزی کرنے والے نوجوان کی عمر 19 سال ہے اس نوجوان کو دھرمپوری پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے تلنگالہ کے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کیٹی رامارہ نے آئی ٹی کی دوسری پولیسی جاری کی اس موقع پر منقضہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگالہ کو دوزار چودہ میں ریاست کا درجہ دیے جانے کے بعد دوزار سولہ میں ملک کی اس نئی ریاست نے اپنی پہلی آئی ٹی پولیسی جاری کی تھی پہلی پولیسی نے بہتر کام کیا اور اب نئی پولیسی شہریوں کو ڈیجیٹل طور پر بائی اختیار بنانے اخترات اور انٹرپرنرشپ پر توجہ مرکوز کرے گی ساتھ ہی عالمی سطح پر گلوبل ایکو سسٹم کو لے جائے جائے گا یہ پولیسی سماجی بہتری کے لیے ہوگی اور ٹو ٹیئر کے ساتھ ساتھ تری ٹیئر سٹیز کے لیے ترقی اس کا مقصد ہوگی تلنگالہ اوبرتیوی ٹیکنالوجی کا مرکز راہ ہے تلنگالہ نے آسمان سے دباؤں کی ٹیکنالوجی کا حال ہی میں استعمال کیا یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے والی تلنگالہ ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے تلنگالہ جیس تمہاری دکھوں لقی کے تلانگانا خلال مکرسولت ہے سوچ جائیں مجھے گزار ہاتھين قرسل ٹلانگانا انتظار من الفلانگانا یہ دیکھن چرانگانا نوی سوچے حدود کمیشن ہمارکی کیمارکن مکرون بر جو ہمارکی بیشن ج دفت ایس ایسا رہا من جب مرگنشاہ سے پیش ایسا رہا آج رہا آدھر بات دفت ایسا رہا آدھر بیسی ایسا رہا آدھر بات ایسا رہا آدھر بات مصمتل ستیٹ پیسی کو ہمارے دلیس گوز آدھر بات موڈرین موڈی کرنی تیسا منافع منافع ایسا رہا آدھر انہوں نے اپنے قریبی حریف تین مار ملنہ کو بارہ ہزار آٹھ سو چھے اوٹوں سے شکنسی تھی تیلنگانا خانوصاص کاؤنسل کے عبوری صدر نشین وی بھوپالرڈی نے انہیں اپنے چیمبر میں حلب دیا اس موقع پر وزیر امور مخننہ وی پرشانترڈی رکنے کاؤنسل کے قویتہ اور ریاست کی حکمنا جماعت ٹی آر ایس کے کئی خائدین موجود تھے نشین وی بھوپالرڈی نندھا مكتہ رکھلہ رائیس کرتی آنے نینم شاشنان پرشتری سببیندعین نگینندان شاشنان دوارا نیل میتما میں نا وارت راجیاں کام پٹن نجما میں نا بسواشن videta شکت Resources بھارت را دے ش سارو باوماری کارانے سمدھلتن کاؤپارتانان نین سПрی کرنچو کوய خطا بیا نی شردہ سکروتو نیردهیستانان وزیراعلا چندر شکر راو نے تلگانہ آٹی سی کے صدرنشین کے طور پر ریاست کی حکمانہ جماعت ٹی آئیس کے لیڈر باجی ریڈی گوردھن کو مخرر کیا گوردھن فلحال اسمبلی میں نظامباد رورل حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے اس نئی ذمہ داری دیے جانے پر وزیراعلا چندر شکر راو سے اظہار تشکر کیا گوردھن نے ٹی آئیس کے ٹکٹ پر دوہزار چودہ اور دوہزار اٹھا کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے انیس سو نینی آنوے میں آرمور حلقہ دوہزار چار میں بانسپالہ اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی وہ انیس سو اکیسی میں چمنہ پلی کے سرپنچ کے طور پر منتخب ہوئے تھے گورنمنٹ ویپ ایم ایس پر بھاکر نے کہا کہ دلیت بندو سکیم ملک بھر میں منفرید ہے جس کے بعد سترہ لاکھ دلیت خاندان معاشی اور سماجی طور پر مستقع ہوں گے اس سکیم کی عمل آوری میں کسی طرح کی رکاوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ ریاست میں آپ پاشی پروجیکس کی تعمیر کو اپوزیشن نے پہلے ناممکن خرار دیا تھا مگر وزیراعلا چندر شکرانے پانس سال میں دو لاکھ کروڑ روپے ریاست کے آپ پاشی پر خرچ کرتے ہوئے انہیں مکمل کیا ایسی طرح اس دلیت بندو سکیم پر پوری طرح عمل کیا جائے گا این این چینل کے ویرو چیف حبیب علی جیلانی سے بات کرتے ہوئے ایم ایس پر بھاکر نے اس سکیم پر کافی تفصیلات بتائیں آج کہیں دلیت کے بچوں کو جو ہے سکول کو پڑھنے کے لیے بھی کافی اولوں کو جو ہے مشکلات آگے پڑھنا پڑھ رہا تو یہ سو سیپ مینسٹر صاحب سون سمجھ کر ایک بہترین فیصلہ لیے دلیت بندو جس سے دلیت بندو کے وجہ سے جو ہے کافی لوگوں کو دلیت کے جتنے بھی کاندانس ہیں یہاں پہ جتنے بھی فیملیز ہیں اپروکسمنٹی سیونٹین لیکس فیملیز ہیں مولکہ جو ہے اپنے پاس سروے میں جو ہوا تو یہ پورے سیونٹین لیکس فیملی کو جو ہے دس لاکھ روپے کے حساب سے جو ہے دیا جائے گا اور اس سکیم کی بہترین چیز یہ ہے کہ یہ سکیم میں فلانا آپ یہی کام کرو یہی کام کرو بلکہ نہیں ہے اس میں جو ہے وہ فریڈم اس کا جو ہے بالکل وہ آزادی جو ہے وہ فیملی کو دیا گیا اگر آپ جو ہے ڈرائیونگ کر سکتے تو آپ گاڑی کریدنا چاہ رہے تو آپ گاڑی کرید سکتے اگر آپ کو کوئی کرانا شاپ میں لگانا چاہتے آپ کو اس میں تجربہ ہے تو آپ کرانا شاپ لگا سکتے اگر آپ کو اور کوئی شاپ لگانا جس میں آپ کو اس کے اندر انٹرسٹ ہے وہ کر سکتے اگر آپ کیتی باڑی کرتے ہوئے اگر ٹریکٹر لینا چاہ رہے تو آپ ٹریکٹر لے سکتے تو اس سکیم میں اتنا آزادی دیا گیا کہ جو دلید بھائی کو جو بھی چیز میں فنکار ہے وہ انہوں جو ہے آسل کر سکتے اس کا مقصد یہ ہے کہ جس میں اس کو ایکسپیرینس ہے اور وہ ایکسپیرینس چیز کو یہ پیسے اس میں لگائے تو آج دس لاکھ روپے اس کو دگنا ہونے کے لیے جو ہے ایک بہترین سوچ سمجھ کے جو ہے چیپ منسٹر صاحب نے ایک بہترین اور قدم اٹھا ہے تو بہت ہی بہترین سکیم رہیں گا اور دیکھیں گے کہ آج کہیں لوگ آج جو ہے امید سے بیٹے ہوئے کہ آج آج بھی جو ہے چلنگانے میں ایسے کوئی آہ ڈسٹرکس ہے جہاں جو بہت بیک ورڈ ہے وہاں ان کا ماشی حال سے اتنی بوری حالت ہے بیان نہیں کر سکتے تو ایسے فیملی کو جو ہے کافی فائدہ من ہوگا تو یہ بہت جو ہے سون سمجھ کے کسیار صاحب نے فیصلہ لیے اور اپنے اتنے پورے بھارت دیش میں کوئی سٹیٹ اتنا بڑا جو ہے فائصلہ نہیں لیے جو ہمارے چیپ منسٹر صاحب نے لیے تو میں سمجھنا ہوں آتے سے دنوں میں سوشو ایکنومک پولٹیکل تیرنالا پردیش کانگریس کمیٹی کل وزیر اعلی چندشکر راو کے حلقے اسیمبلی گجویل میں منقض ہونے والی دلیت گری جنہ آتما گوراو دنڈورا کے موقع پر ٹی آر ایس حکومت کے سالے ساتھ سالہ دور میں دلیتوں اور گری جنہوں کے ساتھ ہونے والی نائن صافی کے خلاف چار شیط پیش کرے گی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے نائب صدر ملو روی نے کہا کہ ریاست کے تمام ایک سو انیس اسیمبلی حلقوں سے تعلق اکنے والے ایک لاکھ کانگریس کارکن جلسے عام میں شرکت کریں گے کارڈنیٹرز کو بھی ریکوشٹ ہے وہ لوگ ادھر انچارجز اسمبلی انچارجز ایکس ایمیل ایس ایکس ایم پیس ایکس ایمیل سیس سے بات کر کے کتنا تک لوگوں کو لا سکتے ہوتا تک لا کے کل کا میٹنگ کو سیکسس کرنے کے لیے خوشش کرنا مولکے ریکوشٹ کر رہا ہوں اے 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 میٹنگ کا ایکٹوال اے نیسیسی اسی لیے ہے اے میٹنگ میں سیون اینڈ آف ایئر سے اے تی آرس گورنمنٹ کائسہ دلیت گرجینوں کو ڈھوکا دیا اس کے بارے میں ایکسپوز کرنے لگے لیے میٹنگ لگا رہا ہے یہ میٹنگ میں تی آرس سی ایم کیسی ایم نے 2014 کے پہلے پہلے مکہ منتری گھلت کو بناتے بولا وہ نہیں بنایا 3 ایکرز لینڈ دیتے بولا گھلت گریزنوں کو نہیں دیا 12 پرچن ریزرویشن ایسٹیز کو بڑھاتے بولا وہ بھی نہیں کرا 65,000 کو اسی ایسٹیز سپلان کا بڑجٹ خرچ نہیں کرا یہ سب کے بارے میں کل میٹنگ میں ایک چارٹ شیٹ گورنمنٹ کے اوپر اور KCR کے اوپر پرزینٹ کرنے والا ہے یہی ہے کل میٹنگ کا ایسنس اور ایک بار سب لوگوں کو ریکوشٹ یہی ہے کل کا میٹنگ کانگریس پارٹی دہلیت گریزن لوگوں کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے مملکہ تحضر آباد کے ہندی اونین میں انزوام کے لیے سپٹمبر 1948 میں کیے گئے آپریشن پولو یا پولیس ایکشن کے دوران مسلمانوں پر کیے گئے مظالم لاکھوں فراد کے ختل عام غارت گری آتیز زنی عورتوں کی بحرمتی اور مال و املاک سے محرومی کے واقعات پر حکمت ہند سے معذرت خواہی کرنے کا تلنگانہ کانسل فور ہسٹوریکل ریسرچ اور کل ہند مجلی سے تعمیر ملت مطالبہ کیا آج دو پہر دفتر تعمیر ملت مدینہ منشن نارائن گڑا میں ایک مشتری کا پرس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کیاپٹن ڈاکٹر ال پانڈو رنگا ریڈی اور صدر تعمیر ملت محمد زیادی نیر نے مطالبہ کیا کیاپٹن پانڈو رنگا ریڈی نے مملکہ تحضر آباد کے خاتمے اور اس کی ہندی اونین میں انزوام اور رضاکاروں کے نام سے مختلف گروہوں کی جانب سے کی گئی شرپسندیوں اور شرارتوں کا دستاویزی ثبوت پیش کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں یہ پورا ہیڈر آباد میں گڑ بر ہوئے ہندوز کا لائف سیٹ میں ہے اور اس راستے ہم ساہت کو بھی دیتے ہوئے they manufactured what name violence if i tell you one thing you will be surprised no بامبے سے کم انشی صاحب ہومینسٹر تھے والنٹرز کو ہیڈر آباد کو بیج کے تم لوگ گڑ بڑ کر رہوں گلتے ہوئے آرے سمائے اور نظام کئی دنوں کے بعد اور لوگ ریلیز کیے اس میں کون تھے معلوم ہے جسا گار سے تھے جو گانجی کو اسیسنٹ کرے اس میں تھے کتنے لوگ معلوم ہیں یہ پورا ہے ایسے تو ہیڈر آباد کو خفضہ کرنا کوئی وجہ چاہیے they created all these things 17th september hyderabad was not met with indian union میں آپ لوگ کو supreme court judgment ہندن high court ka judgment patاے اور گوہمت of india ka letter بھی patاے it is after the state that is only on 26 january 1950 hyderabad met with indian union before that hyderabad was an independent state whether you like it or not if you say anything and all it is a contempt of court supreme court خود بولے hyderabad was a different territory and over hyderabad high court we do not have any jurisdiction it's not met liberation liberation who is a liberate wrong and a police ڈیار اگر میں پیش آیا چوری کی یہ وعدہ سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کر کے پچھ گچھ کی جس پر یہ معاملہ منظر عام پر آیا پولیس نے کہا کہ لڑکے کی ماں گزشتہ ایک ماہ سے بیمار ہے اس کے رشتداروں نے اس لڑکے کو بتایا کہ گنیش کے لڑو کو اس کی ماں کی ہاتھ میں رکھنے سے وہ روبے سہت ہو جائے گی چونکہ یہ لڑکہ ہر راج میں گنیش کا لڑو خریدنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے اس نے گ انصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر ایک مکان پہنچا جہاں مکان کی دیوار پھلان کر اس نے وہاں بنائے گئے گنیش کے مڈپ میں رکھے لڑو کی چوری کر لی اس کی یہ حرکت مکان کے خرید میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی اس سلسلے میں شکایت کے بعد پولیس نے اس نوجوان کو پکڑ دیا اور بعد ازاں کانسلنگ کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا ویرات کوہلی نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اعلان دورے کے بعد سے ہی ان کے ہٹائے جانے کا امکان تھا لیکن شروعات میں بی سی سی آئی اس سے انکار کرتا رہا کوہلی نے جمعیرات کی روز خود ہی ایک خط ٹویٹ کر کے اعلان کر دیا کہ وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد اس فارمیٹ کی کپتانی چھوڑ دیں گے اب اس فارمیٹ میں روحی شرما کو کپتان بنایا جا سکتا ہے کوہلی نے چھٹی میں لکھا کہ میں بہت خوش قسمت رہا کہ مجھے نہ صرف ہندوستان کا ریپریزنٹیشن کرنے کا موقع ملا بلکہ اپنی پوری صراحیت کے ساتھ اس کی کپتانی کرنے کا بھی موقع ملا انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان کے طور پر میرا سفر میں ساتھ دینے والے ہر ایک انسان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ٹیم کے لڑکوں سپورٹ سٹاف سیلیکشن کمیٹی کوچ اور ہماری جیت کے لیے دعا کرنے والے ہر ہندوستانی کے بینا میں یہ نہیں کر سکتا تھا سپیشل چیف سیکریٹری برائے محکمہ بلدین ازبونس اروند کمار نے کہا ہے کہ ہر اتوار کو شہر حدرباد کے ٹینگمنٹ میں ہونے والا سنڈے فنڈے پروگرام اس اتوار نہیں ہوگا سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم کمار نے اس کوسوس میں ٹویٹ کرتے ہوئے اطلاع دیرہ نے کہا ہے کہ اس پروگرام کو اس اتوار گنیش بیسرجن کے پیشن ازر ملتوی کر دیا گیا ہے ناظرین اس نیوز پولیٹر میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی آئینین چینل